اوز باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یبلق مدہتو القائلون ولا یوحد الحق و مشتیدون اللذی لایسان صفت ہی یوحد المحدود دولا نفط الممدود ولا وقت المعدود علا اجل الممدود فتر القلائقہ بقدرت ہی و نشر الریا قوب رحمت ہی و ودت توب سکور میدان جعلت عظمتو والسلات والسلام والتحییت والاکرام والمنحاج البیدی والکتاب الحادی والمولودو بمکہ بے ہجی رتاو بے تیبا علا بے ذکرہو بے دین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور ساتھ وزیاء اللہ میں سیدین الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد سلوات بھیجئے محمد وانی عزیزان اگرامی ایام اعزا اب یہ سفر کی آج تیرہ تاریخ ہے اور میں نے پہلی تاریخ سے مسلسل اس ایام اعزا میں جتنی مجلسیں پڑھی ہیں وہ صرف اور صرف اسی آیت کے زیر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْلَنْ مِشْقَالَ ذَرَّتِنْ خَيْرَنْ يَرَا اور ذَرَّتِنْ شَرْرَنْ يَرَا خدا کی قسم جب تلاوتِ قرآن پڑھو اور ترجمہ پڑھو تفسیر پڑھو تو سمجھ میں آیا کہ بے شک وہ رحیم ہے کریم ہے مالک ہے مختار ہے مددگار ہے اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن جیسی طیب و طاہر کتاب عطا فرمائی لیکن اس کی ایک ایک آیت ایک ایک آیت کا اپنا ایک الگ وزن ہے ابھی گفتگو ہوگی ہمارے آپ کے درمیان اس بات پر مگر میرا یہ ماننا ہے کہ اس آیت میں عشریں پڑھے جائیں تو بھی کم ہے آج سفر کی پورا مہینہ نکل چکا ہے محرم کا سفر کی تیرا تاریخ ہے آج بھی میں مجلس کا عنوان اسی آیت کو لے کے چل رہی ہوں اس کے زیر میں کتنے موضوعات پر میں نے مسلسل آپ لوگوں سے بات کری ہے کہ زررتن خیرن یرا اور زررتن شرن یرا خدا کی قسم پورا قرآن اپنی جگہ پر ہے بے شخص لیکن اسلام کے ہم ماننے والے ہیں قرآن کے چاہنے والے ہیں جاننے والے ہیں اگر ہم نے اس آیت کو سمجھ لیا دل سے کہ زررتن شرن یرا اور زررتن خیرن یرا تو خدا کی قسم پھر نبی بھی سمجھ میں آ جائے گا پھر علی بھی سمجھ میں آ جائے گا پھر پنجتن بھی سمجھ میں آ جائیں گے پھر چودہ معصوم بھی سمجھ میں آ جائیں گے پھر دین بھی سمجھ میں آ جائے گا اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا اور جو پردہ غیب میں ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا سلوات بھیجیے محمد و آلے محمد تو کون بتائے گا کون بتائے گا یہ کہ ذرہ برابر خیر کیا ہے کون بتائے گا یہ کہ ذرہ برابر شر کیا ہے جو ہم کرتے ہیں جتنا بھی شر ماننے کو دل اندر سے آواز آتی ہے ضمیر کہتا ہے لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اپنا کیاوہ یہ فطرت انسانی ہے اپنا کیاوہ شر خیر ہی لگتا ہے اور دوسرا خیر بھی کرے تو ہمیں شر ہی لگتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس مقام پر آگئے ہیں فرش عزا میں یہ پتہ نہیں کیوں یہ جملہ میرے دل سے عزیز ہے اور شیعہ شیان علی کے سب سے دل سے عزیز ہوگا کہ فرش عزا کو پکڑ کے دعا کریے خدا کی قسام یہ طیب اور یہ طاہر اور یہ نورانی مجلس ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی ہیں بلند ہے مرتبہ آپ کا معمولی بات ہے کتنے کارڈ چھپتے ہیں کتنے لوگ پروگرام کرتے ہیں اور کتنی خوش آمدیں کرتے ہیں لیکن کوئی آیا کوئی نہیں آیا یہ سچائی کا تذکرہ ہے یہ نام حسین نام علی اتنا سچا ہے اتنا اچھا ہے کہ غیر بھی اگر سن لے تو دلوں میں اثر ہونے لگتا ہے ہوا نا آپ کے دل میں اثر سلوات بھیجئے محمد والے محمد قرآن کہ کہا ہے کہ جو اس کے لئے بس ایک جملہ ہی میرے احساب سے کافی ہوتا ہے کہ اور کتابیں ریسرچ کر کے لکھی جاتی ہیں واحد و شاہد یہ قرآن ہے جس کی ہر ہر آیت پر ریسرچ ہو رہی ہے وہ بات اور ہے کہ ہم لوگ بہت اوچھے پر رکھ دیتے ہیں حفاظت کرتے ہیں نا تو اس لئے اتنی حفاظت کر ڈالتے ہیں کہ خود بھی چھونے میں دیر لگے میں اس لئے پر دیتی ہوں مجلی سے پڑھنے جاؤ کبھی کبھی سائیڈ والے کمروں میں بٹھایا جاتا ہے اتنے اوچھے پر رکھا ہوتا ہے قرآن مجید اور الحمدللہ اس کمرے کی سیٹنگ بھی ایسے ہوتی ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتنی توبہ مازاللہ غیر ضروری چیز ہے کہ ہوا دے نئی کے کام آتی ہے تو پہلی بات یہ ممبر سے پہلی بات یہ ممبر سے کہ یہ فرشِ عزا جب سمیت دیا جائے تو جس طرح سے عزا خانوں میں آپ لوگ تلاوتِ قرآنِ مجید کرتے ہیں الحمدللہ دل کے عزا خانے قرآنِ مجید کے لئے ویسے ہی کھولے رکھئے بڑے تو مجھ سے بہرتر جانتے ہیں اور پڑھتے ہی ہیں یہ بچیاں کتنے خوشی کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کا وقت ہے یہ کیسے تمیز سے یہ فرشِ عزا کی برکت ہے کہ شکمِ مادر سے یہ تہذیب و تمیز شیعانِ علی کا بچہ سیکھتا ہوتا ہے لہٰذا پنڈ راپ سائلنس ہوتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے مائک پر ایک سان لوگ چلاتے ہیں کسی بھی تقریب میں آپ دیکھئے ہلو ہلو آپ سنیے ہلو کبھی کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی نہیں پڑتی کیونکہ یہ دل یہ کیسا ہے ابھی بتاؤں گی میں ابھی غزا کے زیر میں ہماری آپ کی تھوڑی بہت گفتگو ہوگی لیکن پھر وہی عادت کے مطابق کیونکہ جب خرامہ خرامہ مجلس آگے بڑھنے لگتی ہے تو موضوع میں کبھی کبھی کوئی چیزیں نہیں فٹ ہو پاتی ہیں اس لیے وہ چیزیں آپ کے حوالے ابھی سے کہ سورہ یاسین کی ایک بڑی اہمیت ہے سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں تھوڑا سا بڑی ہے اس لیے لوگ سوچتے ہیں کہ دیر لگے گی جتنی بھی دیر لگے لیکن یہ جو کیوں میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں کتنی دیر آج کل تو محول بتانے کی بات نہیں ہے اس میں ایک ایک لمحہ کتنی کتنی دیر میں پوری قیامت آگئی ہے تختیں اُلٹ گئے یہ سب ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں وہ ایسے کا دامن پکڑیے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم جو قلب نبی پہ قرآن نازل ہوا اور رفتہ رفتہ آل نبی میں ڈھل گیا اور کردار نبی میں کردار اہل بیت میں ہوتا ہوا ہمارے آپ کے درمیان آیا سورہ یاسی ان کو خدا کی قسم وہ صبح اور شام دونوں وقت دعون وقت میں گنجائش نہیں ہوتی بہت باتیں ہمیں جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ سورہ یاسین میں ملتا ہے اگر صبح کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو راز پوزشیدہ ہیں راز کیونکہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر سب جانتے ہیں ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے موجود لیکن واحد اور شاہد یہ سورہ یاسین ہے جس کی ایک ایک آیت پر دس دس فرشتے ہیں اور جب سورہ یاسین کو پڑھا جاتا ہے تو اپنا اورہ جو ہوتا ہے وہ اور طیب و طاہیر ہو جاتا ہے وہ اور نورانی ہو جاتا ہے کیونکہ تمام چیزیں ہماری زندگی پر اثر ڈالتی ہیں دیکھئے زیارتِ آشورہ ضرور پڑھئے زیارتِ وارثہ ضرور پڑھئے اور آج جو ایک بات کہنا ہے کہ اول ماہ کی نماز جو پڑھتے ہیں ان کے لئے تو ہائیے جو نہیں جو بچیاں ہیں ان کے لئے کچھ باتیں ہیں کہ اول ماہ کی نماز کہ تیز بار قلو اللہ اور تیز بار سینہ نانزلنا آپ تصویل کا موقع نہیں ہے کہ اس میں پہلے ہی قلو اللہ کیوں ہوئے دیکھئے کوشش کریے اسی لئے میں کہتے ہوں کہ مطالعہ کریے کہتے ہیں زررتِ خیرن یرا زررتِ شرن یرا سب سے بڑا تو خیر یہی ہے کہ لائبریری جوائن کریے کتابیں پڑھئے اپنے گھر میں رکھئے کومک کی جگہاں اب لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر میں علی سے جوڑے ظلوات بھیجئے محمد والے میں ایک الحمدللہ بہت بڑی ذاکرہ ہیں ان کا میرے پاس فون آیا تھا کہ میسیس رزوی آپ جو ہیں مودتِ علی بیت پر یہ آیت لے کے ضرور پڑھئے میں نے کہا کہ بلکل پڑھوں گی مگر ابھی میں اپنے مجاز سے آمادہ ہوں اس آیت کے زیر میں بات کرنے میں یہ محبتِ علی ہے جو الحمدللہ یہ عزا خانِ روشن ہے دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ یہ شیانِ علی ہے جو مطمئین ہے آپ نے دیکھا اس دن زلزلہ آیا تھا ساری دنیا پریشان تھی اور یہ تو بہت اوچھی بلڈنگز ہیں یہاں پر تو ہم لوگوں کو بھی شاہ نجف میں جانے کا موقع ملا اور الحمدللہ وہاں محفیل ہو رہی تھی نویم امام علیہ السلام کی ولادت تھی سلوات بھیجئے محمد والے میں اور مطمئین ہے کہ یہ اکھٹا جہاں ہوتے ہیں ان کو اور کسی بات سے مطلب نہیں ہوتا ہے یہ محبت ہی ایسی ہے جو ان کو کہاں سے کہاں پہنچائے ان کو ضمیر سے سوچ سے فکر سے یہ جانتے ہیں نا کہ نہجل بلاغہ میں مولا کائنات نے فرما دیا ہے کہ دیکھو اپنی زبان کی حفاظت کرو جیسے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں یہ جانتے ہیں نا کہ کسی کو تکلیف نہ دو کیونکہ دیکھئے ہمارے بڑے بڑے مرجہ جو ہیں آیت اللہ شستانی صاحب اور جب وہ درس دینے جاتے تھے یا جب وہ مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تب بھی اتنا سمل کے قدم رکھتے تھے کہ مجال نہیں کسی اور کی ابا پہ پہ پڑ جائے اس لیے کہ یہ بھی ذرہ برابر شر ہو گیا اگر ہم نے اپنی سوچ اور فکر کو بیدار نہیں رکھا تو یہ شر ہو گیا کبھی کبھی کچھ جانبوچ کے ہوتا ہے شیعانی علی تو الحمدللہ کرتے نہیں ہیں مگر انجانبیم میں بھی ہوتا ہے لیکن میرا یہ ٹاپک چونکہ موت نہیں ہے اور برزق کی باتیں نہیں کرنا ہے بس شورٹ میں یہ کہ ان کے اثر بھی ہوتے ہیں برے کاموں کے چاہے انجانبنے میں ہو جائے اور ان کی سزائیں بھی معین ہیں اس لیے کہا ہے کہ دیکھو کہا مولا سے کسی نے پوچھا کوئی بات کر رہے تھے تو مولا نے کہا مفصل میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جب تم صبح ہو اپنا دن کا آغاز ایسے کرو کہا کیسے کرے کہا جب تم پہلا قدم زمین پر رکھو صبح تو ایک تذبیر لے کے اور شہزادی کے دشمنوں پر لانت پڑو کیونکہ ذرہتن خیرن یرا ذرہتن شرن یرا یہ ناس کے جملے نہیں ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے تو جب ہم شرق پر لانت بھیجیں گے تو خود بخود خیر کی طرف چل دیں گے سلوات کی طرف چلیے تو عزیزہ نگرامی اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ نمازوں کو اپنے نماز تو خود اپنے آپ میراج ہے اور نماز کو کیسے میراج کو بھی میراج بخشیں کس طرح سے کہا کہ پہلی رکعت میں بہت سارے فون آتے ہیں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں الحمدللہ پورے کائنات میں جتنے مومن ہیں اپنے عفض و مان میں مولا ان کو رکھیں لیکن جو بھی پریشانی ہے سارے دروازے بند ہو جائیں تو میں نے شاید یہ بھی کہیں پڑھا ہے کہ پہلی رکعت میں قلیہ یوہل کافر ہونا پڑھیں گے تو آپ کی کسی بھی طرح کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی اور اس کے بعد کوئی بھی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو اس کے بعد اگر شہزادی کی تذبیح واجب تو نہیں ہے لیکن واجب سے بڑھ کے اگر پڑھ لی تو نماز کی بھی قبولیت کی گارنٹی ہوتی ہے سلوات بھیجئے محمد والے محمد آپ کو بتاؤں میں جیسے مان لیجئے کوئی بہت پاک ہے نہایت ہویا ہے نماز اس کو پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے اور وضو نہ کریں نماز پڑھ لیں ایک نہیں سو رکعت پڑھ لیں ایک رکعت بھی قبول ہوگی کیونکہ اس کا سسٹم ہے کہ وضو کر کے پڑھنا ہے تو اسی طرح سے تذبیح تو کوئی بڑی نہیں جو آپ لوگ پڑھتے ہیں نماز کے بعد وہی والی تذبیح ہے لیکن جیسی نیت اس کی فضیلت ایسی ہے کہا جب کسی کام سے نکلیے باہر تو دروازے پر میں اسی لیے پڑھ دیتی ہوں کہ ایسا سسٹم گھر کا بنائیے کہ باہر جو صدری دروازہ ہے ایک بات تو اس کے اوپر بسم اللہ ضرور ہونا چاہیے جو علی کا چاہنے والا ہے جو ناد علی پڑھتا رہتا ہے اس کو یہ سارے نسخے جو ہیں کام آتے ہی ہیں وہ خیر کی طرف رہتا ہے اور شر سے بچا رہتا ہے سلوات بھیجئے محمد والے محمد جس کام سے جس کام سے بھی جا رہے ہیں اگر دروازے پر کھڑے ہو کے اور یہ تذبیر پڑھ لی تو انشاءاللہ الحمدللہ شہزادی کی دعا سے وہ کام ہو کے رہے گا اور اس کے بعد اگر کہیں سفر پر جا رہے ہیں اور خاص کر خصوصاً ملتا ہے روزی رزق کے حوالے سے کہ اگر گاڑی پر آپ بیٹھ گئے ہیں سٹیرنگ پر بیٹھ گئے ہیں گاڑی میں تذبیر رکھئے تو یہ تذبیر پڑھئے ہیں انشاءاللہ روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اگر کوئی گاڑی سے نہیں جا رہا ہے تو پھر وہی بات جہاں سے قدم اٹھا رہا ہے وہیں اور سلوات بیجئے محمد والے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا سلوات بیجئے محمد والے محمد آپ کے اتنے سارے نام ہیں یاسین ہے تہا ہے مضمل ہے مدسر ہے اور کتنے اچھے نام ہیں آپ کو کون سا پسند ہے تو انہیں نے کہا مجھے یاسین پسند ہے کہا کیوں یاسین پسند ہے کہا مجھے اس لیے یہ یاسین سورے نام پسند ہے کیونکہ یہ وہ نام ہے یہ وہ نام ہے جس نے مجھے سردار بنا دیا اس نے مجھے سردار بنا دیا کیونکہ آپ دیکھئے کائنات میں کوئی بھی خانوادہ ایسا نہیں ہے جس کا تسلسل چلتا چلا ہے بلکل چلتا چلا ہے واحد و شاہد یہ خانوادہ ہے اہلِ بیعت ہے ابھی میں دوں گی مثال سلوات بھیجئے محمد والے محمد صحابہ اکرام سے اور رسول اکرام سے مجاز نہیں ملتے ہیں سب الگ الگ مجاز ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں غالب اپنے دور کے کتنے بڑے غالب تھے مگر پھر ان کی نسل میں کوئی مقبول نہیں ہوا میرانیس کتنے بڑے آنیس تھے سبھی جانتے ہیں میراج انہیں نے مرسیہ پر حاصل کریے تو لیکن ان کی نسل میں بھی کوئی بیس نہیں وہ سب انیسی رہے آپ دیکھئے ایک سا کبھی کوئی پاگر ادھر دنیاوی مثال میں اور اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ دیکھئے اس کا بیٹا کبھی پیشنٹی ہوتا ہے پڑھائی نہیں کر رہا ہے تو تسلسل مسلسل آپ کو نہیں ملے گا واحد و شاہد کانواد ہے اہلِ بیت ہے جہاں جیسا باپ ہے اور ویسا اس کا بیٹا ویسا اس کا بیٹا ویسا اس کا بیٹا ویسا اس کا بیٹا یہ چودہ کے چودہ ایسے ہیں کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوات بھیجئے محمد والے میں کا اولو ما خلق نوری سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا ہے اور اس کے بعد علی کو کہہ دیا ہے کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ہم سے کہا جاتا ہے آپ علی کو بہت مانتے علی کو بہت مانتے ہرگز نہ مانتے ہم آج بھی نہ مانتے اگر نبی علی کو نہ مانتے آپ پوری لائبریڈی میں ضعیف حدیثوں کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے اس میں نگیٹیوٹی اگر لیا ہے اور پھر لائکوں ناجل بلاغہ میں مولا ایک آئنات فرماتا رہے ہیں کہ پوزیٹیو اپنی سوچ کو صاف رکھو شفاف رکھو ہم سے کچھ لوگ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں آپ یہ نہیں پڑھتی آپ وہ نہیں پڑھتی ہم نے کہا اتنا کچھ پڑھنے کو ہے جب پوزیٹیو جا رہا ہے تو نگیٹیو کیوں پڑھوں پوزیٹیو سلوات بھیجئے اور ایک بات یہ کرنا ہے کہ غزہ روح کے حوالے سے بہت سی پوناتیں بات ہوتی ہے دعا نہیں قبول ہو رہی ہے کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے کہاں لی کے جائے کہاں بلوک کے جائے پتہ لگا کہ کچھ تو ایسی گڑھ بڑھے انسان پوری زندگی بہت سچا ایمانداری سے مہنے سے ابھی پرسوئی شاید میں نے جو سبتہ نا باد میں مجلس پڑھی ہے کچھ پوائنٹ اس میں بتائیں مگر کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے ہیں کہ انسان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے حلال کمارہ ہے حلال کمارہ ہے شیانِ علی تو الحمدللہ حلال کمارہ ہوتا ہے لیکن چونکہ زررت ان خیرن یرا زررت ان شرن یرا کے زیر میں بات ہو رہی ہے تو ہم حلال کام کرنا چاہتے ہیں حلال کر بھی رہے ہوتے ہیں کب وہ حرام ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا پوری زندگی انسان نے نوکری کی حلال کمائیا جب ریٹائرمنٹ کا پیسہ آیا آپ سوچئے کتنا خون پسینے کی کمائی ہے جب وہ آیا تو پھر سودی اسکیموں میں رکھ دیا گیا اور سودی اسکیموں میں رکھنے کے بعد جب وہ نکالا گیا اگر حق دار کو اس کا حق نہیں پہنچا تو وہ حرام ہے حرام ہے یہ کتابیں کہہ رہی ہیں اور مسئلہ شرعی کہہ رہا ہے وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہیں ہم لوگوں کی بخشش رہی ہیں نہ ہی معافی ہے کہاں ہے عملے کتاب ہیں ہمیں اپنے شرعی ہر مسئلے کیوں تقلید کو کہا گیا ان کی تقلید کریے ان کی تمام مراجعیں ہیں آپ اپنے حساب سے پڑھ کے دیکھ کے سمجھ کے تقلید لیجئے لیکن فالو کریے تو اگر آپ نے حق نہیں دیا تو زندگی بھر کی حلال کی کمائی کو منٹوں میں حرام بنا لیا وہ بات اور ہے سلوات بھیجئے محمد والے محمد اتنا مجازوں میں حرام ہو گیا ہے کہ حلال بات بھی کرو تو مائک بگڑا جا رہا ہے مائک بگڑا جا رہا دیکھئے ذہن تو آمادہ ہوتے ہی نہیں ہے سننے کو راز ہی نہیں ہوتے یہ ٹاپک تو نہ ہی پڑا جائے تو اچھا ہے تو لوگ کیا مو سے بولیں گے مائک ہی بولنا ہے آپ تو مو سے اپنے دنیا سے جاتے وقت کہ میں قرآن اور اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان سے متمسک رہے تو خدا کی قسم گمراہ نہیں ہو پاؤ گے الحمدللہ سب بہت اچھی تربیتیں دے رہے ہیں مگر آج کل ایسا مجاز ہے ایسا وقت ہے کہ والدین دونوں کو ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے کچھ باتیں خاص خاص آپ کے سامنے اس وقت ہمیں نوکروں پر بچے پالنا پڑتے ہیں خدا کی قسم ممبر سے ناز کی یہ دعا ہے کہ ہر مومین اتنا سکون میں رہے اور شہزادی آپ ہی مدد کرئے کہ آرام سے بچوں کی پروریش کر پائیں تاریخ میں ملتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک لڑکی اس کے پڑوس میں ایک کرشن فیملی رہتی تھی حالانکہ ہر مذہب بہت اچھا ہے آپ سٹیڈی کرئے گا تو سب مذہب میں اچھی باتیں ملیں گی قرآن مجید کتنا اچھا ہے اب جو نہیں جانتے ہیں جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں ابھی کسی سے بات کر لیے وہ مسلمان کے لیے کیا تذکرہ کریں گے اب ٹائم نہیں ہے آپ نیٹ پر سرچ کریے بہت بڑے بہت بڑے پنڈی جی نے کہا میں نے خود نیٹ پر سرچ کیا اور دیکھا انہیں نے کہا میں مسلمانوں کو انہیں نے ممبر نہیں کہہ سکتے ہیں بہت لکو دک مجمع تھا کہیں پر انہیں نے نیٹ پر پڑی ہے یہ بات آپ دیکھ سکتی ہیں میں مسلمانوں کو خود بہت برا کہتا تھا اور بہت دور رہتا تھا مگر کچھ آیتیں ایسے میرے سامنے آئیں کہ میں نے غصے میں قرآن کو اٹھایا آپ غصے میں نہیں اٹھائیے گا آپ جتنا پیار سے اٹھائیے گا اتنا فیض یاب رہیے گا کہتے ہیں ہم نے غصے میں اٹھایا اور جب اس کا مطالعہ کیا جب اس کی سٹڈی کی تو کہہ رہے تھے وہ مائک پر بول لہتے جمع غفیر میں بول لہتے غیر مسلم اور سارے لوگ موجود تھے ان کو اپنے والوں سے بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا اور انہی نے کہا کہ جب سے میں نے اسلام کو پڑھا اور جب سے کردار نبی کو پڑھا کردار علی کو پڑھا تب سے مجھے مجھے محبت ہو گئی ہے تو ہمیں تو مودت ہو نہیں چاہیے محبت و مودت میں دونوں فرق ہے یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں کہ محبت تو محبت ہوتی ہے آپ مجھ سے کریے ہم آپ سے کریں محبت ہے جس دن گفت اوفہ میں تھوڑی سی کمی ہوئی تھوڑی سی نگاہیں ترچی ہوئی نہ آپ ہمارے نہ ہم آپ کے محبت کہاں چلی گئی گفت اوفے کارڈ وارڈ سبی در ادھر ہو گئے ہوتا ہے نا یہ ایسا میں بالکل آپ کی بیچ کی بات کی مثالیں دیتی ہوں مودت یہ ہوتی ہے مودت یہ ہوتی ہے کہ ایک یقین کامل ہونا چاہیے رگو پاں میں پیوس ہونا چاہیے کہ ہاں ہم اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے اسی پر ہم کو چلنا ہے اور زندگی کے آخر تک کیونکہ یہ شیانِ علی ایسے ہیں اور مولا کی تربیت ایسی ہے آپ دیکھئے سلوات بھیجی محمد والا سوچا تھا نہیں چھیڑوں گی یا علی سوچا تھا نہیں چھیڑوں گی مگر میں کیا کروں اس قدر نیوز اس قدر چیزیں سامنے آتی ہیں جیسے کوئی یہ پڑھنے کو یا چھیڑنے کو کہہ رہا ہے تو پھر کہی دوں آج کل کا زمانہ قیامت سے کچھ کم ہے آج کل کا زمانہ میں یہی سوچ رہی ہوں کہ آپ بتائیے جو یہ لاکھوں کروڑوں عربوں یہ جو بہائی جا رہے ہیں جن کو تلانجلی دی جا رہی ہے اس کا دیا بھی تو جلانے کے قابل نہیں رہ گیا ہے اگر کسی مسلمان نے بہایا ہے تو خدا کی قسم سوچئے خون پسینے سے تو کمایا ہے لیکن کتنی نمازیں ضائع کی ہوں گی اور اگر کسی مسلمان نے بڑھایا ہے تو دیکھئے قرآن سے کتنا دور رہا ہوگا اتنا اگر علی کے قریب ہوتا تو پھر ایسے مطمئن ہوتا ایسے کیسے نہ کیسے کیونکہ ہمارے زندہ امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اے مولا ہم تو آپ کو بہت چاہتے ہیں مولا ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں کیا آپ بھی ہم کو چاہتے ہیں وہ نے کہا ہاں ہم بھی آپ کو چاہتے ہیں ہمیں تو وسیعت وسیعت کی گئی ہمیں کہ ہر انسان کو فردن فردن ہم دیکھیں تو خدا کے قسم جس دن میرے ذہن میں میری آنکھوں کے سامنے یہ جملہ آیا اپنی زندگی بھی دھیرے دھیرے بدل کیونکہ آسکر کا زمانہ ایسا ہے کہ کب تھوڑا سا لیزی نہ ہو تو کام نہیں چلتا ہے لیکن نہیں جب مولا دیکھ رہے ہیں تو خدا کی قسم کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے چھٹے امام علیہ السلام نے بھی کہا ہے سلوات رجیم کہ اگر کوئی چالیس دن اگر کوئی چالیس دن کوئی اس طرح سے زندگی کو جئے تو خدا کی قسم اس کے پاس کوئی پریشانی نہیں آسکتی ہے پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیس طرح سے جئے ہیں کہا اس طرح سے ہی کہ لمح لمح پل پل سات سات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو بھی تمہاری زندگی ہے جو بھی تمہاری زندگی ہے سب اللہ کے لئے وف کر دو کہا کہ جو مدب جو ہم لوگ زندگی جی رہے ہیں چاہے بچوں کی پروریش ہے یا شوہر کی خدمت ہے یا امور خانداری ہے جو بھی کر رہے ہیں بس نیت یہ کرتے جائیں کہ پروردگارِ خوشنود یہ الہی کے لئے کر رہے ہیں تو خدا کی قسم ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی یہ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا سلوات بھیجیے محمد گناہ نے کبیرہ اور دست غیبی کی ایک کتاب ہے انہیں نے رشتہ داریوں کے حوالے سے اتنے چیپٹر لکھا ہے پورا اگر آپ پڑھیں تو خدا کی قسم لگے کہ پیروں پہ پڑھ کے اپنی رشتہ داریوں کو سمال لیں ہمیں بات کی برداشت نہیں ہے صبر نہیں ہے اگر انہیں نے سیدھے مو بات نہیں کری کام تو دور کی بات ہے پھر بھی ہم ناگوار رب ہمیں اتنا گزرتا ہے کہ ہم بات نہیں کر پاتے ہیں رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں کہاں لیکیج کہاں ہے غیر کہاں چھوٹ رہا ہے شر کی طرف کہاں جا رہے ہیں کہاں ہمارا ردبہ اتنا ہے ایک تو وہ میرے قابل نہیں ہے دوسرے یہ میرا اخلاق اتنا ہے وہ میرے اخلاق کے برابر نہیں ہے تیسرا میرا مجاز یہ ہے ساری باتیں اچھی مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ صبح سے شام تک صبح سے شام تک ہزار بار آپ خود کو ماف کرتے ہو خود کو ماف کرتے ہو ہزار بار ایک بار دوسرے کو ماف نہیں کر سکتے اگر تمہیں یہ لگ بھی رہا ہے کہ فلا غلط ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر تمہاری تھوڑی سی عزت گھڑ جائے تو روزِ محشر مجھ سے لے لینا روزِ محشر مجھ سے لے لینا نحج البلاغہ پڑھئے اسی لئے میں کہتی ہوں توضیل مسائل ضرور گھر میں رکھئے نحج البلاغہ گھر میں رکھئے اور اوچے پنی رکھئے بچوں کی رینج میں رکھئے تاکہ اٹھاتے رکھتے وقت میں پونہ گئی تھی عشرہ پڑھنے ماں میں نے دیکھا مسلح کے پاس انہیں نے بارہ چودہ دن جو بھی رہنا ہوا وہ کتابیں بدلتی جارہی ہیں میں نے ریزن پوچھا یہ کیا کہاں کہ میری لائبریری ہے ہر کتاب ہر کتاب آنکھوں سے گزرتی جائے اس لئے دوسرے تیسرے دن ہم لوگ کتاب چینج کرتے جاتے ہیں سلوات بھیجئے محمد وار اور علاباد میں ایک بار مجلس پڑھنے کا موقع ملا تو انہیں نے بتایا میری پوری لائبریری تھی اور لائبریری میں دیمک لگ رہی تھی خدا کی قسم ممبر سے ایک لفظ غلط بیانی کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں سے کوئی اپنی بات بولے گا تو دوبارہ بولنے کا قابل شہزادی نہیں رکھتی ہے یہ ممبر رسول ہے شہزادی کے والد کا ممبر ہے یہ حق بولنے کی جگہ ہے علاباد والوں نے مجھے بتایا کہ کیلے لگ رہے تھے کتابوں میں کوئی پڑھنے والا نہیں تھا خدا کی قسم جو قرآن کے چاہنے والے جو نبی کے چاہنے والے جو آل نبی کے چاہنے والے ہیں وہ کتابوں سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں مصروفیتیں رکھئے لیکن اپنا شڑول بنائیے لائف میں کہ پڑھنے کی کوئی جگہ ضرور رکھئے اور دوسری بات کہ مسلح جب بچھاتے ہیں نماز کے لیے پھر اس کے بعد لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں ملتا ہے فضیلت میں کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ نمازیوں کے پاس رحمتیں برکتیں مسلسل آتی رہے اتنے کمرے گھر میں بناتے ہیں ہم لوگ اتنا فینسی محول ماشاءاللہ ہو گیا ہے خدا کرے ہر مومن کو اتنی توفیق ہو کہ دنیا کا سب آرام موجود ہو لیکن مسلح کی جگہ نہیں ہوتی ہے زیادہ تر اس کو لپیٹ کے رکھنا ہوتا ہے کہہ کہ نہیں مسلح بچھائیے جب آپ نے نماز پڑھی تب تو رحمت آئی لیکن آپ جب نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہیں تو ملتا ہے تاریخ میں کہ مسلسل اس پر رحمت کے فرشتے آہی رہے آہی رہے ہیں سلوات بھیجئے محمد والے میں غزہ روح کے حوالے سے بہت اثر پذیری رکھتا ہے ہمارے روح کو طیب و طائر کرنے میں غزہ بہت پاک و صاف ہوتی ہے بہت اہم رول رکھتے ہیں کہا کہ دیکھو یہ جو باہر چیزیں مل لئے ہیں ان کو جلدی مت کھاؤ کہا کیوں نہ کھائیں کہا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر والے خانے میں بہت قیمتی چیز رکھی ہے دیکھا جیب میں پیسے اتنے نہیں ہیں کہا اچھا یہ والی دے دو دیکھ اس کو رہے مانگ یہ رہے اس سے نیچے والے خانے میں جو رکھا ہے کتنے لوگ حضرت بھری نگاہوں سے جا رہے ہیں جن کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی چا رہے وہ بھی چا رہے ہیں لے کچھ بھی نہیں پا رہے ہیں اب اس پر نگاہ پڑی اثر پذیری آپ پر رکھے گی ایسی چیزیں گھر میں آئیں گی جب نوش کری جائیں گی ان کا اثر رہے گا ان کا اثر رہے گا تو اس لئے گھر کی چیزوں کو پاک طرح سے کھائیے بنائیے تاکہ ہر وقت نظر دے پائیے اور ہر وقت باوضو رہیے جیسے ہی وضو کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھتی ہیں ستر گناہ سواب بڑھ جاتا ہے آپ کی عبادتوں کا آپ کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں یہ ضررت ان خیریں یا راپا بات ہے شہر کی بات میں نہیں کرتی کیونکہ آدھا ٹائم ادھر چلا جائے گا تو کیوں نہ خیر خیر کہ ہم لوگ بات کریں تو آیت الکرسی کو جیسے ہی ہم نماز سے پہلے وضو کے بعد پڑھیں اور پھر بہت سے مراجعہ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ نماز کے بعد اگر آپ نے آیت الکرسی پڑھی اور تین بار اللہ پڑھا شہدادی کی تذبیر پڑھی اب ہم لوگ پڑھتے ہیں مگر وہ ممبر سے بتا بھی دیں اتنی دعا یاد نہیں ہو پائے گی مگر اتنے ہی کریں اس کا بہت بڑا اثر کیونکہ ہم لوگ جو آمال کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے قبول ہے بھی کہ نہیں ہے تو آمال کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے کہ کیسے قبول ہو کیسے قبول ہو تو جس طرح سے اگر مچھلی باہر ہم جا رہے ہیں تو شادی بیعہ میں بھی دیکھنا ہے کہ بغیر سپنے والی مچھلی نہ ہو اگر وہ کھائیں گے تو جسم میں خون ایسا بنے گا کہ دعا چا کہا اگر خراب غذاب کے دل جسم میں چلی گئی اور رگو پا میں پیوست ہو گئی چالیس دن تک دعا نہیں قبول ہوگی پھر مولا نے فرمایا کہ ایک شخص مسجد میں مولا علی تشریف فرماتے سلوات بھی جی محمد وانی وہ بہت زور زور سے توبہ کر رہا تھا توبہ 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 تو انہی نے کہا مولا تو دلوں کا حال جاننے والے ہیں بے ذاتی صدور ہیں نا انہی نے کہا کہ جاؤ ابھی تم جاؤ یہاں سے اٹھ کے کہا کیوں مولا کہا خالد توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے حرام غذا تمہارے جسم میں سلوات بھی جی محمد والے محمد تو ہم لوگ غذا کے حوالے سے بہت کانشس تو رہتے ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضرور دیان دینا ہے جو مولا نے کہا کہ جاؤ اب تم اتنے روزے رکھو اتنے روزے رکھو اتنے روزے رکھو کہ تمہارا یہ جو گوش بنا ہے تمہارے گناہوں سے خراب غذا سے یہ سب تمہارے جسم سے زائل ہو جائے گا جب دیرے دیرے تب تمہاری دعا قبول ہوگی تو خدا کی قسم سارے عامال کے ساتھ ساتھ ہم کو غذا روح پر بھی خیال رکھنا ہے عزیز آنگیرامی اور اس کا آسان طریقہ کہ آب زمزم آب زمزم یہ کوشک نے انجینئر ہیں بہت بڑے انہی نے بھی ریسرچ کری ہے اور جاپان میں مسوری نے بہت بڑی ریسرچ کی ہے اور چین میں بھی ریسرچ کی ہے یہ تین ریسرچز مجھے ڈیٹیل سے ملی ہیں جو آب زمزم پر ریسرچ کی گئی ہے اور آب زمزم کو للا گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے اتنی بیماریوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں کبھی کبھی حافظوں میں پریشانی ہوتی ہے گھر میں اور تمام پریشانیاں ہوتی ہیں تو یہ ساری پریشانیوں سے نجات کے لیے آب زمزم میں ناد علی ستر بار پڑھ کے پوکیے اور انشاءاللہ اس کو پیجئے تو شفا ہوگی سلوات بھیجئے محمد والے محمد اللہ امہ سولیلہ سلوات والے محمد محمد تو آب زمزم میں کہہ رہے ہیں جب ریسرچ کی گئی تو اس کے اتنے خوبصورت کرسٹل ہو گئے ہیں ایک مشین جو جاپان میں ریسرچ ہوئی ہے تو انہی نے ایسی ریسرچ میں بتایا کہ ایک مشین ہے جو توانائی کو ناپتی ہے توانائی کو اس پر ہاتھ پیر رکھ دیے جاتے ہیں تو اس میں جتنی قوت ہوتی ہے اس کا پتہ لگتا ہے لیکن آب زمزم پلانے کے بعد جب اس کے ناپا گیا تو اس میں توانائی میں بہت فرق ہو گیا اس کی صفات یہ ہے ریسرچ کے بعد پتہ یہ لگا کہ پورے وہ بتا رہا ہے جاپان میں جس نے ریسرچ کی ہے کہ اگر دس ہزار بوندوں میں آب زمزم کی ایک بوند ڈال دی جائے تو سارا اس وہی اثر ہو جاتا ہے لہٰذا ڈیلی روٹین میں آب زمزم کو رکھئے سلوات بیجئے محمد والے محمد بس بس عزیزوں رشتہ داریوں کو مضبوط کرئے اور اپنے ہجاب میں ابھی شہدادی کا تابوت اٹھے گا ہجاب کی اتنی پابندی ہے ان کی ردہ پر ہم لوگ کتنا گریہ کرتے ہیں الحمداللہ سب سب ہجاب باہجاب آتے ہیں لیکن نئی بچیاں جن کو زہمتیں ہوتی ہیں ان کے لئے بھی انٹرنیٹ پر بہت مسویدہ ہے خالی آپ لفظ ہجاب ڈالیے ایک سے ایک لیٹس ہجاب نکل کے آئیں گے جو بچے کالیجز میں جا رہے ہیں ان کو ہجاب کرنے میں پریشانی ہے الحمداللہ مائیں تو کر رہی ہیں لیکن اگر بچیوں کو پریشانی ہے یہ تربیت کے حوالے سے ذوق اور شوق آپ کو پیدا کرنا ہے آپ نیٹ پر خالی ہجاب ڈالیے وہ بہت سارے ہجاب بھی آئیں گے کیسے پہنے جا رہے ہیں کیسے بنائے جا رہے ہیں انشاءاللہ کہاں کہ شفاعت اس کی نہیں ہوگی ایک جو ظالم ہوگا اور ایک جو نماز کو چھوٹا سمجھے گا چھٹے امام علیہ السلام کی زوجہ بھی بتاتی ہیں کہ آخری زندگی کے آخری لمحوں میں جب وسیعت کرنا تھی سب کو بلایا انہیں کہا کہ نہ انہیں نے ازاداری کی بات کری نہ دین کی بات کری نہ ایمان کی بات کری نہ اسلام وصیت کری امام نے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہوشیان علی نماز کو ہلکا سمجھیں ان تک میری شفاعت نہیں جائے گی اور ظالموں تک بھی نہیں جائے گی سلوات بھیجئے محمد والے محمد ویسے خیر کے حوالے سے بہت چھوٹا سا عمل ہے پر اس کے بعد ربط مسائب کہا نبی نے کہ اپنی شہزادی سے کہ دیکھو ایسا کرو تم جب سونے لگا کرو پورا قرآن شریف پڑھ کے سویا کرو اور سارے انبیاء کی شفاعت لے کے سویا کرو اور پھر کہا سارے مومنوں کو راضی کر کے سویا کرو تین چار باتیں بتائیں کہا کہ یا بابا جان یہ کیسے ہو کہا سوتے وہی وہی میں جو کہہ رہی ہوں کہ باوضو رہی جب آپ سونے چلیں اور اگر آپ نے وضو کر لیا پوری رات عبادت میں پھر اس کے بعد آپ تین مرتبہ قلو اللہ پڑھئے پورا قرآن شریف پڑھ لیا یہ نبی نے اپنی شہزادی کو بتایا پورا قلو اللہ تین بار پڑھ پورا قرآن مجید ہو گیا سمجھ لیجئے اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو جب بھی سلوات پڑھو گی تو یہ سب کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا کہ آپ نے سارے نبیوں کو راضی کر لیا ہے اور اس کے بعد کہا جب تم سلوات پڑھو ہوگی تو اس کے بھی بہت بڑی اثر پذیری ہے اور پھر اس کے بعد جو ہمارا اپنے رشتہ داریاں مضبوط کرنے کے لئے تو کہا گیا لیکن مومن سے مومن کا بھی رشتہ بہت 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 مضبوط ہے اس کے لئے بھی کہا ہے کہ دیکھو مومن سے مومن کا رشتہ یہ آیت اللہ بہجد نے بھی فرما ہے آپ دیکھیں جتنے بھی آیت اللہ ہیں انہیں سب نے ایک ہی تھوڑا تھوڑا چیزوں پر اختلافات رہے ہوں وہ بھی اختلافات بھی نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن شرعی مسئلے کے حساب سے مگر بات جس نے جو کچھ کہی ہے کہا کہ ماؤں کا عدب کر ماؤں سے عزت کر ملتا ہے کعبے کی جیسے عزت کرتے ہیں ایسے ماں کی عزت کر کعبے کی جیسے محبت کرتے ہیں ایسے ماں سے محبت کر کیونکہ جب آپ کعبے کے یہ شرط ہے کہ جب آپ خدا کریں سب کو حاج و زارت نصیب جب ماں پہنچتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا ہے اپنی آنکھوں پر کہ ہاں جس کے لئے ہم ہر لمح تڑپے ہیں آج یہ سامنے ہیں کہ آپ کعبے پر نظر دال کے کوئی دعا کریں گی وہ ضرور پوری ہوگی لیکن جب دنیا میں کوئی دعا نہیں پوری ہو رہی ہے ماں کے چہرے پر نظر ڈالی وہ کعبے کی طرح ہے اور ان سے کہیے کہ میرے حق میں دعا کریں کعبے نے تو جواب دیا وہ آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا لیکن ماں جو جواب دے گی اس کا رویا رویا دل سے جواب دے گا تو عزید آنگرامی یہاں ایک ماں تشریف لائی ہیں اور ہمارے یعنی ناز کی دل سے دعا ہے اس فرش عزا پر بھی بیٹنے والوں کے لئے مولا جتنی حاجتیں شہزادی لے کے آئی ہو یہ وہ ساری حاجتیں ان کی قبول کر یہ اے شہزادی چوتھے امام علیہ السلام کے صدقے میں سب کو صحت کلی عطا فرمائیے اے شہزادی زندہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اور سب منتظر ہیں رات و دن دعا کرتے ہیں ہم کو ایسی توفیق دی جے کہ ہم اس رائے خیر پر چل سکے اور جب مولا تشریف لائے تو ہم فقر سے ان کا ساتھ دے سکے کہا جب مولا بڑھائے گا اور اگلا قدم بلکل مولا کے پاس ہوگا اے شہزادی بلائیے زیارت کو اے شہزادی اب اگلا قدم اٹھے تو انشاءاللہ زیارت اور حج کے لئے اٹھے ایسے دسترخان سب کے وسیرے ایسی روزیوں میں برکت ہو انشاءاللہ سب شاد اور آباد رہیں شہزادی جانتے ہیں ہم لوگ کہ اس کا ماتم کرنے آئے جس کے لئے رونے نہیں دیا گیا ہے اے شہزادی ہمیں معلوم ہے کوئی فرش ازائس نہیں ہے جہا آپ تشریف نہیں لاتی ہے یہا ایک بشارتی تابوت اٹھنے جا رہا ہے جو شہزادی سکینہ کہے یاد نا آپ کو ننی سکینہ ارے چار سالہ بچی معصوم سکینہ کون سکینہ کالی کی پوتی سکینہ غزب خدا کا کہ اسلام میں شر کس طرح سے ہو رہا تھا اسلام والے خیر سے کتنا دور تھے جو میں نے آد سرنامہ کلام قرار کی دی اس کی مثال کربلا میں سب سے بہتر دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ننے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہئے غزب خدا کا غزب خدا کا اور ساقی کوسر کی پوتی اور پانی کا سوال ننی معصوم سکینہ اور پانی کا سوال آپ بدل گیا پوچھے دیں اے پوپی اممہ اے پوپی اممہ ارے ہم بابا سے کب ملیں گے اے پوپی اممہ ارے ہمیں بابا سے ملوا دو اب بھالی کے بیٹی کرے تو کیا کرے زینب کرے تو کیا کرے ارے کربلا میں تو اکبر کو بھی سوپائے ارے کربلا میں تو قاسم کو بھی سوپائے ننے مجاہد علی ازغر کو بھی سوپائے اور تور سب سے زیادہ وفہ زار عباس ارے جس پر فق روتا تھا ہر مراد گاج بھی پورا کرنے والا اب بعد وہ بھی فراد کے کنارے شانوں کو خلم کیے سو رات دریا کی کنارے آر آئی آواز پوپی اممہ ارے بابا سے ملوا دو ایک وقت میں یہ نہیں کہوں گی کہ شہدادی سکینہ سو گئی تھی ہرگز لئے شب آشور سے لے کے اور آخری ہچ کی تک نا علی کی بیٹی سوئی نا حسین کی بیٹی سوئی بس روتے روتے آنکھیں بند کری سمجھ رہی تھی سکینہ کہ آنکھیں نید آگئی اے دم سے چلا آنکھیں چیرکے اٹھی اے پوپی اممہ ارے میرے بابا کا ارے میرے بابا کا ارے میرے بابا کا آپ سوچئے ننڈہ بچہ کوئی پوپی سے اگر اس طرح سے بات گیا سینے سے لگایا اے بچے ارے ظالموں نے جو شہر کی طرف تھے جن کو خیر کا کچھ پتہ نہیں تھا انہی نے تو تمہارے بابا کو شہید کر دیا کہا اچھا پوپی اممہ مگر میں نے تو خواہم میں دیکھا ہے ابھی میرے بابا آئے تھے ابھی میرے بابا آئے تھے ابھی اس سور سینے پر سلائے تھے ابھی پیار کیا تھا اور جانتی ہے پوپی اممہ ارے کہہ رہی تھے کہہ رہی تھے ہم سے اے سکینہ ارے تم بہت جلد میرے پاس میرے پاس آوگی اب شہزادی زینب نے کہا اے بچی تم بھی سچی اور تمہارا بابا بھی سچا مگر شہزادی سکینہ نے وہ گریہ کیا وہ گریہ کیا یزید کے دربار تک رونے کی آوازیں بلند خدا نزول رحمت کرے آپ رونے والی بیویوں پر جو آواز سے رو رہی ہیں ان کے آواز اور انداز اور ان کے پردے اور ان کے بال بچے سب آپ نے اپنے 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 شہزادی رکھ کے جو آواز سے رو رہی ہیں اور جن کی آوازیں شہزادی کے کان تک جا رہی ہیں اس کا آج تو شہزادی دیں گی کار اور جب گئی آواز یزید تک یزید نے وجہ پوچھی سب آپ پوچھا تو بتایا کہ ننی بچی اپنے بابا کو یاد کریں یزید نے سوچا کہ ارے یہ تو بڑا غضب ہو جائے گا کہا لے جاؤ لے جاؤ حسین کا سر لے جاؤ ظالم نے حسین کا سر بھیجا مجھے نہیں معلوم کیسے بھیجا نہیں معلوم مجھے مگر ملتا ہے کہ اس طرح سے اس نے بے عرمتی سے پکڑا کہ مولا سجاد کے جملے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ارے ظالم ہو اگر نبی کے نمازے کا سر تمہیں اٹھانا نہیں آتا تھا میرے بابا کا سر ہمیں دے دیتے ہم سینے سے لگا لیتے آپ غش کے حالت شہدادی سکینہ لیٹی ہوئی تھی شہدادی سکینہ کے سینے پر مولا سجاد نے سر حسین کو لاکھ رکھ دیا اور کہنا شروع کیا اے بچی سکینہ آگ بابا آگ آگ بابا آگ آگ بہت اٹھانے پر جب آگ کھلی ذرا تصبر کریے مسائف سن کے بھی رونا کوئی رونا ہے خدا کی قسم تصبر کریے خدا نہ کرے کسی کو ایسا وقت آئے سب کے سروں پر باب بائی کا سایا برقرار رہے کہا اے بچی دیکھو بابا آگ شہزادی کی غش آگ کھلی آپ سوچئے جو بابا کا سال بر سے انتظار کر رہا ہو ننی سی بچی معصوم بچی اگر اس نے آگ کھولی وہ بھی بابا کا کٹا وسار سینے پر دیکھے گی مر نہ جائے گی سکینہ پھر جس نے آشور میں سب کچھ کربلا میں بابا اے بابا ارے آپ کی ڈاڑھی کو یہ کون سے خصاب کس نے کیا ارے بابا بولو ارے بابا مو کولو ارے بابا سارا سب بتا ہمیں ادھنی ننی عمر ارے یتیم کس نے کیا خدا کسی بچی کو یتیم نہ کرے کس نے یتیم کیا اے بابا آکے کھولو پھر سنیے گا دل تھام کہ سنیے گا اگلا جملہ پھر شہزادی سکینہ کہتی ہے نا کہتی ہے بابا اے بابا وہ وہ شب آشور لے گیا میرے بندے جو تم نے دیئے دے اید کہ لے گیا آپ کو جان جان تھی ہے کہ نن نے بچوں کو ان خاص کر بچیوں کو عید کی کتنی تمنہ ہوتی ہے بابا تحفے کتنے عزید ہے بابا وہ لے گیا جو تم نے عید میں دیا تھا بابا کی آگ نہیں کھلی ایک بار کہا بہن کی آخری اے بابا ارے تمہیں اکبر کی کڑیل لیں شہادت کی جب تابیز بند کرنے لگے تو پوچھا کیا کہ رہی تھی کچھ لبوں کو ہلتے میں دیکھا کہ کہ رہی تھی اے بھائی اے بھائی اے بھائی سجاد میں تمہاری بین ہوں نہ میں یتیمہ ہوں نہ بھائی باہر جا کے پتہ کر لو ہم بابا کو قبر میں رونا چاہتے ارے عشقیہ قبر میں تو نہیں آئیں گے ارے قبر میں تو نہیں آئیں گے شہزاد نے ایسا بہن کیا مولا سجاد کہتے شہزاد نے کہا مو پر سر رکھ کے کہا اے بابا ارے ذرا پوچھ لے شبی آشور تمہیں کہا تھا نا میری بہن لوگا نہ ستھا نہ میرے چودہ سو میل کا صفر تین کیا اے بابا میں می differentiation دے دو اے بابا میں نہیں کہا کیا مجھے کھانا دے دو اے بابا میں یہ بھی نہیں کہا مجھے سائیہ دے دو اے بابا میں یہ بھی رہСп مجھے رسی سے باندھا میں نے شکایت نہیں کی بابا گوڑوں سے باندھ کہ مجھے کشتے رہے میں نے شکایت بابا اب تو راضی ہونا خدا ایسی کسی بچی کو ایسا بابا نہ دے مولا کوئی باپ کو بچے کا غم نہ دیکھنا ہو ادھر سجاد نے دفن کیا اور ادھر قید خانے میں کوئی بیوی آ رو رہی رکھ راتی دی کہتی دی واقسمت آرے واقسمت آرے واقسمت آرہ خان کے شفا کے میں نے ابھی فائدے آپ کو بتھائے نا بائیس مربع پر خان کے شفا مانی جاتی ہے ارے کیوں مانی جاتی ہے راوی نے لکھا کہ جر شہادتیں حسین ہوئی تھی نا تو اس طرح سے گھوڑیں دوڑائیں جا رہے تھے کہ گھوڑوں کے سموں میں گھوڑوں کے سموں میں گھوڑ جو تھا جس میں حسین خان کا پس پس گیا تھا ایک باکال برقے والی بیوی اپنے پسلی پر آدھ رکھے حسین کے جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹ رہی تھی فریاد اس غریبیوں بے یار یہ حسین بس نا لائے دم بدم ہو ظاہری ہے حسین اے فلک وہ ابتدا یہ انتہائے اہل بیخ